پاک پلیس ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاں کہ آپ لوگ مکمل اور جامعی معلومات سے مستفید ہو سکے نظیرامی معاملہ یہ ہے کہ جب دو ہزار بیس میں ٹرمپ کی حکومت امریکہ میں تھی تو اس وقت بھی بھارت کی چین کے ساتھ لڈاک کے مقام پر جڑپ ہوئی تھی اس وقت ٹرمپ نے کہا تھا کہ دونوں کو بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے اور اس وقت مودی امریکہ گیا اور ٹرمپ سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے آپ کو تو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی اور ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا پیار دوستو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت نے امریکہ کو بھی اور دنیا کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا دشمن پاکستان تو ہے ہی لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک دشمن چین ہے اور ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹرمپ ذاتی طور پر جنگوں کے خلاف تھا اب امریکہ نے کہا ہے کہ امریکی فوج بھارت کے ساتھ کھڑی ہے پیار دوستو ٹرمپ تو کہتا تھا کہ بیٹھ کر بات چیت کرو لیکن اس کے مقابل میں اب کی بار جو بائڈن نے کہا ہے کہ بھارت جس کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت کی جنگ پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے تب بھی امریکہ اس کا ساتھ دے گا اور اگر چین کے ساتھ ہوتی ہے تب بھی امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا اب امریکی پالیسی تبدیل ہو چکی ہے ناظرگ نامی چین کا ارادہ ہے کہ ہم نے اروناشل پردیش لینا ہی لینا ہے اور چین نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں اروناشل پردیش حاصل کر کے ہی دم لے گا اور اس طرح پاکستان نے بھی اپنی فوج کو ہائی الٹ پر رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی پھڑا ہو سکتا ہے بھارت نے امریکہ سے مدد مانگی ہے اور بھارت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر چین سے جان چھڑانی ہے تو پاکستان پر حملہ کرے اس طرح چین بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور بھارت کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی ناظرگ نامی دوسری طرف بھارت میں بھی اتنا دم خم نہیں ہے کہ دو محاضو پر لڑ سکے ایک جانب افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جڑپے ہو رہی ہیں اس صورتحال میں طالبان سے بھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ بارڈ ختم کی جائے تاں کہ ہمارے خاندان جو بارڈ کی وجہ سے بکھر گئے ہیں وہ سارے ہی کٹے ہو سکے لیکن پاکستان کے لیے اس کو قبول کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس راستے سے ہی سمگلنگ ہوتی تھی اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی بھی ہوتی تھی ناظرگ نامی افغانستان اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس کے ملک سے پاکستان کی طرف دہشت گردی کی جاتی ہے اور یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ ان راستوں سے سمگلنگ بھی ہوتی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پہلے یہ سارا علاقہ ایک ہی تھا اس لیے بارڈ کے دونوں اطراف میں ایک ہی خاندان کے لوگوں کے گھر تھے اور جب درمیان میں بارڈ لگا دی گئی تو دونوں کے درمیان خلیج پیدا ہو گئی اور کئی ایک خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اس لیے فوری طور پر اس بارڈ کو جو کہ چمن کے بارڈر پر ہے اس کو ختم کیا چاہے ناظرہ میں یہاں یہ بھی یاد رہے کہ کچھ روز پہلے بھی اس علاقے میں جڑپے ہوئی تھی جس میں دس بارہ شہری بھی ہلاک ہو گئے تھے اور فوجی بھی زخمی ہوئے تھے مارٹر گولے تک بھی دونوں اطراف سے پھینکے گئے تھے آنے والے وقت میں بارہ چین اور پاکستان کی صورتحال کون سی نئی کروٹ لینے والی ہے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان